روبیان جابر بن عبداللہ الانساری عن فاطمت زہرہ علیہ السلام من تے رسول اللہ قال سمیت فاطمت انہا قال دخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض الایام قال سلام علیکی یا فاطمتو فقلد علیکی السلام قال انی اجدو فی بدنی زوفا فقلدو لہو ازکا باللہ یبتاہو من الزوف فقالا یا فاطمتو ایتینی بلکسائل یمانی وغتینی بہی فاتیتو بلکسائل یمانی وغتیتو بہی وصیرتو انزرو علیہ وعذا وجود یطلالہو کعننہو البدرو فی لیلت تمامہی وکمالہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ فمکانت اللہ سعاتم وعذا بی ولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہو فقلدو علیک السلام یا قرط عینی وثمرت فوادی فقال لی یا امہو انی یا شمو اندک رائحتن تیبتن کاننا رائے تو جدی رسول اللہ فقلدو نامن جدہ کا تہت القصہ فا اقبل الحسن و نحم القصہ قال السلام علیکی یا جدہ ہو یا رسول اللہ فتاظنو لین ادخل معاکہ تہت القصہ قال و علیک السلام یا ولدی ویا صاحب حاؤزی قد ازندو لگا فدخل ماہو تہت القصہ اللہ مصاللہ محمد امہو فمکانت اللہ سعاتم وعذا بی ولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہو فقلدو علیک السلام یا ولدی ویقرد عینی وثمرد فوادی فقال علی امہو انی اشمو اندک رائے ہتن تیبتن کاننا رائے تو جدی رسول اللہ فقلدو نامن جدہ کا وخاکہ تہت القصہ فدن الحسین و نحم القصہ قال السلام علیکی یا جدہ ہو السلام علیکی یا من اختارہ اللہ ہو اتاظن لیاں ادخلا معاکم تہت القصہ فقالا ولیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد ازن تو لگا فدخلا معاہما تہت القصہ اللہ مصاللہ محمد امہو فا اقبل اندہ ذالک ابو الحسن علی ابن ابی طالب قال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین فقالا یا فاطمتو انی یا شمو اندہ کے رائحتن تیبتن کہ انہا رائیتو اخیب ابن امی رسول اللہ فقلدو نام حاواما ولدیکا تہت القصہ فا اقبل علی نحم القصہ قال السلام علیکی یا رسول اللہ اتازن لی ان اکونا معاکم تہت القصہ قالا لہو علیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب لبائی قدر زند لگا فدخل علی ان تہت القصہ اللہ مصاللہ محمد سمہ تہتو نحم القصہ و قلتو اسلام علیکی یا بتاہو یا رسول اللہ تازن لی ان اکونا معاکم تہت القصہ قالا و علیک السلام یا بنتی و یا بی ذاتی قدر زند لگا فدخلتو تہت القصہ اللہ مصاللہ محمد فلا مکتملنا جمیئن تہت القصہ اخذ ابی رسول اللہ بطرف القصہ و او معا بیدل یمال السمائے و قالا اللہم انہا اولائے اہل و بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دموهم دمی یولمونی ما یولمهم و یعزنونی ما یعزنون انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم و ادو لمن عاداهم و محب لمن احبهم انہم منی وانا منہم فجعا سلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رزوانک علیہ و لئی و ادھب انہم الرس و طہرہم تتیرا اللہم انہم محمد قال اللہ و عز وجل یا ملائکتی و یا سکانہ سمواتی انہی ما خلقت سمام مبنیا و لا ارزہ مدیتا و لا قمرہ منیرا و لا شبسا مزیا و لا فلکیں یدورو و لا بحریں یجری و لا فلکیں یسری اللہ فی محبت ها اولائل خمست اللہذین ام تہتا لکسا و قال الامین جبرائیل یا رب و من تہتا لکسا و قال عز وجل اللہ هم اہل بیت نبوت و معدن رسالت هم فاطمتو و ابوها و بعلوها و بنوها اللہم صلی اللہ محمد قال جبرائیل یا رب اتازن لیان ایبید الالارز لیکون ماہم سادسا فقال اللہو نام قدر زندو لکس حبت الامین جبرائیل قال اسلامو علیگا یا رسول اللہ الالیو العالی یقرغو سلامو یا خصو کا بطحیت والاکرام و یقولو لکس و عزتی وجلالی انی ما خلقت سماع مبنیا و لا ارزم مدھیا و لا قمرہ منیرم و لا شمس مزیا و لا فلکیں یدورو و لا بحریں یجری و لا فلکیں یسری اللہ لعجلکم و محبتکم و قد ازنا لیان ادخل معاکم فحل تازنو لیان رسول اللہ فقال رسول اللہ و لئیک السلامو یا مین وحی اللہ انہو نام قدر زندو لگا فدخل جبرائیل و مانا تہت القساب فقال علیہ بین اللہ قد اوہ لئیکم یقولو اینما یرد اللہ لیوذبانکم رسائل البیت و یتحرکم تطھیرا اللہ و من صلی اللہ و محبتکم فقال علیہ بین یا رسول اللہ اغبنی مال جلس نحاظہ تحت القسام من الفضل انداللہ فقال نبیو صلی اللہ و لئے و آلہ و اللذی باثنی بلق نبیہ استفانی برسالت نجیہ ما زگرہ خبرنا حاضہ فی محفل محفل للعرض و فی جمع من شیعتنا و محبینا اللہ منظلت علیہم الرحمت و حفظ بہم الملائکت و استغفرت لہم الہ یتفرق فقال علیہ بین علیہ السلام و اظہم اللہ فزنا و فازا شیعتنا و رب قاب فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ یا علیہ و لذی باسنی بلق نبیہ و استفانی برسالت نجیہ ما زگرہ خبرنا حاضہ فی محفل محفل للعرض و فی جمع من شیعتنا و محبینا و فیہم محموم اللہ و فرج اللہ و حمہ و لا محموم اللہ و کشف اللہ و غمہ و لا طالب حاجت اللہ و قض اللہ حاجت فقال علیون علیہ اسلام و ادھم اللہ حفظنا و سعیدنا و کذلک شیعتنا فازو و سعیدو فی الدنیا والآخرت و رب القاب اللہ صلی اللہ و رب اللہ و اللہ 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 محمد و علی محمد صلوات الہی شب اول خبر بنور علی فریادتا می رسد که اکنار سلوات بلند بر محمد و علی محمد سلام جس نے درباق پنجتن دیکھا حسین روز رضوان کا چمن دیکھا سلامی رن کے جو بندڑے نے پیرہن دیکھا خبا کی تے میں لپیٹا ہوا کفن کہا دنے بس عارت کی در گئی ہے امام ملین نلاش پسر کی تمام رن دیکھا جوان بیٹے کی میتنا تم نے پرچھانی یہ کس کا نیزے پسر ہے یہ کس کا ترم کہا یزید نے کوشاک اس کو پہنا دو پھٹا ہوا جو سکینہ کا پیرہن دیکھا کہاں کے خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی پیدر کے مردے کو جانگل میں دیکھا دیکھا سلامی جس میں نرغہ ہوا حسین پا جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہِ انام کا چلایا نام لے کے لئی خاص و عام کا اے مرحبہ یہ حملہ کیا تُو نے کام کا ہاں میرے رسط مونہ اماد و حسین کو نوکوں پہ بچیوں کی اٹھا لو حسین طاقت ہوئی جو طاق شہدی پناہ کی حسرت سے سوے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب کو ذل جنان نے دیکھا را کی رو کر حسین گولے جو مرضی لا کی درد و علم کی کس سے طلبدار کی جیے بولاو اے زبان کو جرشاد کی جیے شفقہ سے ہاتھ گوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گوڑے تُو چل کے گنجے شہیدہ میں غور کر آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کدھر اے اس پے با وفا میرے دل کو خرار دے عاشق کو چل کے ان کے برابر تار دے گوڑا خدم خدم سوے مقتل ہوا روان یعنے نشے کے جسم کو حسد میں نگا ایک نوجوان کی لاش پا تھیرا اونا گا وہ سنکر حسین پکارے ہی ہیں بیٹھا جو زلجنہ کے آپ اترے زمین سے دو ہاتھ کامتے ہوئے نکلے زمین سے ہاتھوں کے ساتھ آئیے آواز ناگہاں ہی ہی یہ گہر زخم یہ گرمی علمہ آ کر سنبھال تے نہیں اب آس ہے کہاں آؤ ہماری گود میں آؤ نسار مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہیں واری یہ تیرے پال نے والی کے ہاتھ ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نبے تکان اتھارا حسین نیزہ سنانے دار کے مارا حسین کو پھر تو رہانا سبر کا یارا حسین جلتی زمین پہ غشق ساتھ پڑے رہے جلا جلادگرد تیغوں کو کھینچے کھڑے لو مومنوں لرستا ہے اب جشت کربلا لو غشوا بطول کی آغش کا پلا لو شمر زبا کرنے کو مزلون کے چلا لو اب چھوڑی ہے اور نبی زادے کا گلا بیٹے موے نہ نکلی مگر ہم نکل پڑی مو دھا پیو سینیو زینب نکل پڑی سلوات اللہ 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 شامل بزمِ اَزَا زود بجلاتا ہے اور یہ وہ سجدہ ہے جو مذبود بجلاتا ہے اور حقِ زہرہ کی قسم آلِ نبی پہ سلوات وہ عبادت ہے جو معبود بجلاتا ہے اللہ 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 شبیر کردگار ہے اپنے حصول کا شبیر کردگار ہے اپنے حصول کا اور تاریخ پہ ہے ناس تو جررت سے کام لے آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت کوئی یزید ہو تو بیعت کا نام لے ممکن ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی اور سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی اور بازار کے حجوم سے قیدوں کے چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی سورج ابھی نہ جا سن چکے ہیں آپ لوگ کئی وار یہ مجھے بہت اسے اس قریش ہے سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے اور جبریل ایک پھل ٹہر تو بھی چین سے اور اے موت سانس روک زمانے قیام کر مسروف غفتگو خدا خود سائے خلوات بالمحمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد عجب ہے عالم عجب سما ہے عجب ہے عالم عجب سما ہے نہا نہیں ہے نہ وہ آیا ہے نہا نہیں ہے نہ وہ آیا ہے ہے کوئی موجود پر وہ کہاں ہے ہے کوئی موجود پر وہ کہاں ہے کہیں یقی ہے کہیں گما ہے کہیں اقی ہے کہیں گما ہے بس ایک پردہ سا درمیان ہے بس ایک پردہ سا درمیان ہے یہ پردہ درمیان اٹھا دو حقیقت مصطفیٰ بتا دو یہ پردہ درمیان اٹھا دو حقیقت مصطفیٰ بتا دو حبیب کا واسطہ ہے تجھ کو الہی اتنا بتا دے مجھ کو دو حبیب کا واسطہ ہے تجھ کو الہی اتنا بتا دے مجھ کو دو تس سے منصوب تیرا در ہے تیرا ہی ہے یا علی کا گھر ہے تیرا ہی ہے یا علی کا گھر ہے ارے وہ بسترے نور جس پہ سوکے وہ بسترے نور جس پہ سوکے وہ ہاتھ جن پہ دلند ہوکے وہ نور میں جبکہ ڈھل رہا تھا وہ ساتھ کروٹ بدل رہا تھا نور میں جبکہ ڈھل رہا تھا وہ ساتھ کروٹ بدل رہا تھا فلک سے جب وہ وہ دون میں جبکہ ڈھل رہا تھا وہ ساتھ کروٹ بدل رہا تھا وہ ساتھ کروٹ بدل رہا تھا نبی اصلے اور اصول ہیں جو شریکِ آلِ رسول ہے جو نبی اسلحہ حرود کے حصول ہے جو شریکِ آلِ رسول ہے جو تو محمدِ مصطفیٰ سے پہلے قدم کسی کے جہاں نہ پہنچے وہاں سے بھی کچھ ذرا سا آگے وہاں سے بھی کچھ ذرا سا آگے جہاں پہ جلوے ہیں لا مقا کے وہ نور میں جبکہ ڈھل رہا تھا وہ ساتھ کروڑ بدل رہا تھا فلک سے جب وہ زمین پہ آیا وہ ساتھ آیا بن کے سایا کہیں پہ چھوڑا نہ ساتھ اس کا ارے ہے کب سے ہاتھوں میں ہو ہاتھ اس کا شکریہ محمد و آلِ محمد صلوات جو افراد دوسرے ہال میں تشریف فرمایا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس ہال میں آ جائیں مجلد شروع چاہتی ہے اس کے بعد میں مولانا جعوید عبدی ساتھ سے درخواست کرتا ہوں بل محمد و آلِ محمد صلوات محمد و آلِ محمد و آلِ محمد اللہ لولاقوت اللہ باللہ تحیت والاکرام والا سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی كل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح حلمان غلق المعلن الحق بالحق اب القاسم محمد وصلات وصلام علیہ سب الدین والإیمان بابل امن والامان کلمة الرحمن کاثر الاسنام والأوسان السابق باللحسان والشاہد بالإیمان مصداق مرج البحرین التقیان الامام المزفر والشجائل غزنفر وقاسم طوبہ وسقر ابی شبیرم والشبر و حامل الباب الخبر و ساقی حزن الكسر اللذی سمته امہ حیدر و لآلہ الطیبین الطاہرین الماسمین المظلومین المنتجبین المنتخبین لعانت اللہ علیہ ادائے مجمعین من یومنا حضر یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان سلام علیکہ یا شریک القرآن صلاوات بھیجے محمد و علی محمد عظمت محمد و علی محمد پر بلندترین صلاوات بھیجی جو اس مقدس اور مقبول امام بارگاہ میں یہ ایام عذا کی آخری مجلسے جس کو تقریباً گیارہ برس سے مسلسل خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ حضرات کی شاداب سماعتوں کا میں شناسہ ہوں اسی مناسبت سے بغیر کسی طولانی تمہید کے آپ کی سماعتوں سے بلا فصل ہو رہا ہوں اور میں نے جس سلام کے دو فقروں کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ زیارت امام زمانہ کہلاتی ہے جس کو ہم ہر نماز کے بعد ہر مجلس کے بعد پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اس لیے بھی نماز جب سورج کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑھتی ہے اس سے پہلے ہم بارگاہِ الہی میں سر بسجود ہو کر مابوت کی بارگاہ میں سر جھکا کر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کس کی نماز پڑھ رہے ہیں جس نے ہمیں خلق کیا اور اسے سلام کر رہے ہیں جس نے اس نماز کو بتایا بھی ہے اور بچایا بھی ہے سلام آج دے محمد والے محمد کبھجو اور اس نماز میں اور اس سلام میں پڑھتے کیا ہیں السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان اے زمانے کے صاحب اے زمانے کے صاحب تجھ پہ ہمارا سلام ہو کیونکہ بہت مختصر آج مجلس کا وقت ہے انتظامیہ کی جانب سے جو اختتام مجلس کا وقت مہین کیا گیا ہے وہ ساڑھے نو بجے ہے اگر کل سے انتظامیہ کی جانب سے مجھے میری رہائشگاہ سے یہاں تک لانے پر صحیح بروقت لے آئیں تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ پہلے ممبر پر بیٹھوں تاکہ مضمون کی تشنگی نہ رہے بہرحال جو وقت تائین ہے ہم نیوبی اصولوں کے پابند ہیں شریعت بھی ایک دائرے کو ہی کہتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا جو اپنے اصولوں کو کروس کرے اپنے دائرے کو عبور کرے اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ بھی بروقت تشریف لائیں اور میں بھی بروقت حاضر ہو جاؤں تاکہ آپ کی سماعتوں سے میری خطابت بلا فصل ہو سکے عزیز آنے محترم میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ ہم جو زیارت میں پہلا فقرہ ہے جس کو پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان اے زمانے کے صاحب تجھ پہ ہمارا سلام ہو تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سلام علیکم نہیں کہتے السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان یعنی اس سلام پر بھی الف لام اسی طرح سے لگا ہوا ہے جیسے حمد سے پہلے الحمد میں اور اس کو جو عربی گریمر کے حساب سے جو الف لام ہے وہ الف لام استغراقیہ کہلاتا ہے یعنی حمد صرف تعریف اور الحمد یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں جس طرح کی تعریفیں ہیں جس زبان کی تعریفیں ہیں جس لہجے کی تعریفیں ہیں جس زمانے کی تعریفیں جس زبان کی تعریفیں ہیں جس ذی حیات کی انداز کی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہی علیف لام علیف السلام میں لگ کے السلام یعنی جتنے بھی سلام ہیں جس طرح کی بھی سلامتی ہیں جس انداز کی بھی سلامتی ہیں جس لہجے کی بھی سلامتی ہیں جس زبان کے بھی سلام ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں سارے سلام امام کے لیے ہیں سلاوات بھیجئے محمد والے محمد پر ملکہ سلاوات بھیجئے محمد والے محمد اسلام علیکہ پھر یہاں پر جو اسلام کے بعد علیکہ ہے یہ علیکہ وہاں استعمال ہوتا ہے جب جس سے بات کی جا رہی ہے یا جسے سلام کیا جا رہا ہے وہ مد مقابل ہو یعنی یہ سامنے سے خطاب ہے اسلام علیکہ تجھ پہ سلام ان پہ سلام نہیں لودانہ سلام اب میں یہ چاہیے رہا ہوں کہ جب آپ سلام پڑھیں تو مزا ہی کچھ ہو رہا ہے اسلام علیکہ یعنی تجھ پہ سلام تم پہ سلام یہ نہیں ہے کہ ان پہ سلام تو ہم جو امام زمانہ کو سلام کرتے ہیں اسلام علیکہ یعنی آپ پہ سلام لوگ تو کہتے ہیں وہ غیب میں ہیں دراصل یہ ہمارے آنکھوں کی خطا ہے اور کانوں کا خصور ہے نہ ان کو آپ دیکھ پاتی ہے نہ کان سن پاتے ہیں ورنہ یہ سلام یہ بتا رہا ہے کہ اسلام علیکہ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ سامنے ہے اور کس کو سلام کر رہے ہیں اسلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان اے زمان زمانے کے صاحب نہیں زمان کے صاحب زمان میں سارے زمانے آگے حال ماضی مستقبل یعنی صرف اسی زمانے کے امام نہیں ہیں ہمارے امام بلکہ ماضی کے امام بھی ہمارے امام ہیں حال کے امام بھی ہمارے امام ہے مستقبل کے امام بھی ہمارے امام ہیں زمان اور امام ہیں کیا صاحب الزمان مالک الزمان نہیں ساہب میں اور مالک میں فرق ہے مالک وہ ہوتا ہے جس سے کوئی ملکیت منصوب ہو جائے یعنی اس نے کوئی چیز دولت آنے پہ خرید لی پروپرٹی کار کار میرے پاس پیسے آئے خرید لی لیکن چلانی نہیں جانتا اس کا میں مالک تو ہوں ہاں 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 توجہ چاہ رہا ہوں مجھ سے میرے پاس دولت آئی میں نے گاڑی خرید لی میں نے گاڑی خرید لی تو چلانی نہیں جانتا وہ اس کے پیپر میرے نام ہے تو میں اس کا مالک تو ہوں مگر صاحب نہیں صاحب وہی ہوتا ہے جسے اپنی ملکیت پہ اختیار کلی ہو میں نے جا کے خیمتی قلم خریدا مگر سگنیچر کرنے نہیں جانتا تو پتا چلا میں اس قلم کا مالک تو ہوں مگر صاحب نہیں اب روزانہ تو آپ مرسیہ پڑھتے ہیں نوے پڑھتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں اشار پڑھتے ہیں مجلس سے پہلے بھی مجلس کے بعد بھی ممبر پہ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن عزیزان محترم لوگ مجلسوں کے بعد نوے پڑھتے ہیں وہ نوے خان ہے جو مرسیہ پڑھتے ہیں وہ مرسیہ خان ہے جو سوس پڑھتے ہیں وہ سوس خان ہے مگر کیونکہ وہ خود نہیں لکھتے تو صاحب بیاز نہیں ہے توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں صاحب بیاز وہی ہوگا جو کلام کو لکھے بھی اور پڑھے بھی اگر کسی نے کلام میں اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ مصرہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا مصرہ ہے تو وہ جو صاحب بیاز ہوگا اسے سیاق و سباغ دیکھ کے اس کے ردیف و خافیہ دیکھ کے اس کی شوقتیں اور بندش الفاظ دیکھ کے اسے جب چاہے مصرے کو بدل دے کیونکہ صاحب ہے نا صاحب بیاز ہے لیکن اگر نوے خان سے کہو گے بھائی یہ نوہ کیسے پڑھ رہے ہو یہ مصرہ کیسے آ گیا یہ بہت موضوع مصرہ ہے تو نوے خان یہی کہہ دے گا بھائی میرا کلام نہیں ہے یہ تو فلا شاعر نے لکھا ہے میں نے تو صرف پڑھنا جانتا ہوں صاحب خان سے کہو گے صاحب یہ ہمیں اس مسدس کی بحث سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے لکھا لکھنا نہیں جانتا میں نے اچھار کہنا جانتا ہوں تو بس میں نے تو پڑھنا جانتا ہوں کیونکہ یہ صاحب بیاز نہیں ہے لیکن اگر صاحب بیاز ہوگا میرانیز کی طرح سے اگر کوئی ہوگا کوئی اعتراض کرے گا تو فورا جواب دے گا کوئی مردہ غالب ہوگا تو فورا مصرے پہ مصرہ لگا دے گا اس لیے لگا دے گا کیونکہ ان پہ کلام پہ انہیں قدرت تھی وہ صاحب بیاز تھے ان کے اپنے کلام تھے تو پتا چلا جسے اپنی کسی چیز پہ اس زمانے میں ہر آدمی صاحب بننا چاہتا ہے کہ کاش مجھے بھی کوئی صاحب سمجھے اللہ جانے کیسے کیسے گورت دھندے کر کے کیسے کیسے پیسہ کما کے یہ کہتے ہیں مجھے بھی لوگ کوئی صاحب سمجھنے لگے اور ہر آدمی اپنے اپنے صاحب کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے کسی صورت سے ہمارا صاحب خوش ہو جائے تو ہماری بھی کامیابی ہو جائے مگر میں نے یہی دیکھا ہے حضی دانے محترم کہ عرب کی تاریخ میں مسلمان جو جمعہ کے خدبے میں اپنے بزرگوں کی تاریف کرتے ہیں تو میں نے مکہ سے لے کر مدینے تک اس بار حج کرنے گیا تو بزرگوں کی تاریف کرتے ہوئے یہی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ صاحب ان کی کیا بات ہے ان کا کیا غصے کا ٹھکانہ تھا وہ بار بار تیش میں آ کر مدینے کی گلیوں میں تلوار نکال لیتے تھے اب انہیں کون بتائے کہ تلوار مدینے کی گلیوں میں نکالنے کی چیز نہیں ہے میدان جنگ میں چلانے کی چیز ہے توجہ چاہ رہا ہوں سلامات بھیجے نا محمد وارے آپ کے مسکراتے ہوئے چھروں کی نظر چار مصرے اور خوبصورت چار مصرے مربوط ہوئے ہیں تازہ ترین چار مصرے جو میں نے پہلی مرتبہ آپ کے یہاں پڑھنا ہوں عزیزانِ مہترم کیونکہ علی کی فضیلت کا بھی یہ قادی فقرہ نکلا ہے بری زبان سے ابھی تو مسلسل آفشار جاری ہوں گے جو علی کا ذکرہ سرکار جو علی کا ذکرہ جو علی کا ذکرہ تو ضرور مسکرانا ہاں 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 یہ توجہ چاہ رہا ہاں جو علی کا ذکرہ تو ضرور مسکرانا ابھی تک ہم نے یہی ذنا تھا نا کہ امام بارگاہ بنا دو تو سواب جاریہ ہے مدرسہ بنا دو تو سواب جاریہ ہے مسجد بنا دو تو سواب جاریہ ہے سب یہی سواب جاریہ ہے بلی رنبی فیرست ہے مگر نفی صلی اللہ علی نے قیامت کے چار مشروں میں نیا سواب جاریہ کی اجابت کی ہے اور مزہ آئے گا انشاءاللہ دوسرے مشرے میں کیا ہے سواب جاریہ نفی صلی اللہ علی کی نظر میں کہ جو علی کا ذکرہ ہے تو ضرور مسکرانا کہ سواد جاریہ ہے دلِ کفر کا جلانا آئے داری آئے داری آئے داری آئے داری آئے داری مطلوار مجھے ایک اس کو حقیقت سے ذرا کام لے میرا مولا وہ ہے جو گلتے ہوں کو کام لے آئے داری آئے داری آئے داری آئے داری ابھی تو میں نے دو مصرے گئے ہیں نا کہ جو سواد جاری جو علی کا ذکرہ ہے تازہ ترین آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کے خوبصورت سوادوں کے لیے حدیع کر رہا ہوں کہ جو علی کا ذکرہ ہے سرگار جو علی کا ذکرہ ہے تو ضرور مسکرانا کہ سواد جاریہ ہے دلِ کفر کا جلانا اور روزانہ یہاں ان ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ریسیشن ہے حالات خراب ہیں بزنس نہیں چل رہی ہے تو بڑے لوگ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے لوگ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے گھر سے بڑے بڑے سے کوٹی کوٹی سے بنگلا یہی انہیں عارضی ہر کہتے ہیں جاہے ٹھکانا نہیں ہوتا نفی صلی اللہ علی نے اسی چیز کو بڑا ہے تیسرے اور چوٹے مصرے میں کہ جو علی کا ذکرہ ہے تو ضرور مسکرانا کہ سواد جاریہ ہے دلِ کفر کا جلانا مجھے عارضی گھروں کے درو بام ڈس رہے ہیں مجھے عارضی گھروں کے درو بام ڈس رہے ہیں اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل ٹھکانا ہاں سلوات دیکھ دیرہ محمد والے محمد تو جو لوگوں کے گھروں میں تلوار لٹکی ہوئی تھی آویختہ کمر میں بندھی ہوئی تھی مسلمانوں کی بستہ تو تلوار آویختہ اور بستہ تھی مگر انہوں نے میدان میں نہیں چلائی ہم ممبر پہ حق کی بات کرتے ہیں کیونکہ تلوار ان کے پاس تھی تلوار کے مالک تو تھے مگر چلائے نہیں شاہب نہیں تھے اب میں کیا کروں عزیز آنِ محترم کس طرح سے ادا کروں ہم نجف کی چوکھٹ پر اپنے عقیدتوں کے نظرانے اسی لئے رات دن پیش کرتے ہیں کہ ہم علی کو مالک زلفقار نہیں کہتے صاحب زلفقار کہتے ہیں سلام آب دیکھ دیں محمد والے محمد محمد یعنی ذہن میں رکھے کہ مالک وہ جس سے اس کی ملکیت منصوب ہو صاحب وہ جو ملکیت پہ اختیاریں کلی رکھے میرا نبی نوید مسیحہ ناس پروردہ ابو طالب مبلغ کوہ فاران جس کا قصیدہ پڑھتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے وَن نجمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَا انْ هُوَا إِلَّا وَشُجُّوحَا وَن نجمِ اِذَا حَوَا مجھے قسم ہے اسے ایک ستارے کی اِذَا حَوَا جب وہ گرا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارا صاحب محمد محمد کے لئے بھی اللہ نے لفظ صاحب استعمال کیا کیونکہ یہ راستے میں پڑھے ہوئے سنگریزوں کو اٹھا لیتا ہے تو کلمہِ توحید پڑھنے لگتے ہیں اججار کی طرف سے گزر جاتا ہے تو چھک چھک کے اججار سلام کرنے لگتے ہیں مبلغِ فاران جب اپنی فاران کی چوٹی پہ تبلیغ کرتا ہے اور کوئی کہتا ہے ہم تو رسول آپ کو جب مانیں گے جب اشارہ کریں تو جا چاند دو ٹکڑے ہو جائے زمین پہ صاحب ہے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اس لیے کہ صاحب ہے محمد وہ جو سب کو صاحب کہتا ہے خدا اپنے آپ کو ایک جنگہ صاحب کہنے سے بچا لیتا ہے سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین اپنے آپ کو دین کے دن کا مالک کہا ہے صاحب نہیں کہا میری سمجھ میں نہیں آتا اے ذات مطعی متین اے رب جلیل اے رضاق متین اے لم یزال اللہ یزال ذات آہاد میں تری بارگاہ میں سر بسجود ہو کر یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رب جلیل کہ مجھے اتنا بتا دے کہ سورہ الحمد میں تو نے اپنے آپ کو صاحب کیوں نہیں کہا مالک کیوں کہہ دیا کہا دیکھ تو سہی کہ میں نے قیامت کے دن کا اپنے آپ کو اپنے آپ کو مالک کہہ کے صاحب نہ کہہ کے صبح قیامت تک کے لیے کچھ مقدس چوکھتوں پہ بنی آدم کی جب ہی نے جھکا دی ہے اس لیے اگر میں یہ کہہ دیتا کہ قیامت کے دن کا میں صاحب ہوں تو سب یا اللہ محمد وآلہ ایک اور صلوات بیگ دیجئے محمد وآلہ اگر صاحب کہہ دیتا قیامت کے دن کا کیوں کہ شفاعت کا انحصار بخشش کا انحصار قیامت کے دن ہی پہ ہے تو آج مسلمان کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد کہنا کافی ہے کیونکہ اللہ قیامت کے دن کا صاحب ہے مگر صبح قیامت ہی سے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا عزل سے عبد تک کہ میں نے اپنے آپ کو قیامت کا مالک کہا ہے صاحب نہیں مالک میں ہوں صاحبان وہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں لوائل حمد ہوگا کوئی در جنت پہ ہوگا کسی کے ہاتھ میں لوائل حمد ہوگا کوئی قصیم النعرہ وال جنت ہوگا میں مالک ہوں وہ صاحب ہے نہیں نہیں میں ذرا اور قریب آنا چاہتا ہوں صاحبوں کی فیرست جب میں نے پرنی شروع کی تو ایک مستور قورت جس کو تاریخ میں صاحبت حصات لکھا ہے پتھر والی عورت علی کے بات آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے بعد مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کا وارش کون ہے تو ایک مرتبہ جس ہاتھ میں کبھی خیبر کا دروازہ اکھالا تھا جس نے کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی تقدیر پلٹائی تھی جس نے آغوش مادر ہی میں کلنہ ایک در کو چیر دیا تھا اس نے ہاتھ میں پتھر لیا جس نے کبھی پتھر پہ علم گاڑا تھا اپنی انگوٹی سے مہرے تصدیق مہرے امامتو ولایت سبت کی اور کہا کہ میرے بعد جو اس پتھر پہ اپنی مہر اسی طرح سے نف کرے وہ میرا فارس ہے گھبرا رہی تھی کہ رسالت کے وارسین میں جھگا تھا اب کئی ولایت کے وارسین میں پھر اختلاف نہ ہو جائے انتظار دیکھتی رہی سپیدی صبح نمودار ہوتی رہی فجر کا ستارہ نکلتا رہا سورج عادت پر ہوئے مزدور کی طرح سے اپنی منزل سے اختتامی منزل تک پہنچتا رہا رات دن اور دن رات میں تبدیل ہوتے گئے مگر یہی دیکھا کہ جب امام حسن کا زمانہ آیا یہ عورت پہنچی اور ایک مرتبہ چاہتی یہ ہے کہ امامتو ولایت کے وارس سے گفتگو کرے تو فوراں امام حسن نے جملہ کہا کہ اے مزدور ارے اپنے ہاتھوں کے اندر چھپے ہوئے پتھر کو کیوں نہیں نکالتی تاکہ میں اپنے مورے امامت کو نصد کروں یہ فقرہ نہیں ہے بلکہ امام حسن کے زبان سے نکلا ہوا اعلان ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو عالم الغیب ہو سلام آہا دیکھتے لیں محمد وارے امام حسن کے بعد امام حسن کے بعد منزل آگے بڑھی امام حسن کے زمان آیا مورے تصدیغ سبت کی اور ایک مرتبہ مولا نے یہی پوچھا کہ تو ہمارے پاس ہی آئیے یہ اور جنگہ بھی جاتی ہے کہ مولا سب جنگہ جاتی ہوں مگر یقین کیونکہ آپ پہ ہے اوروں نے اس نشان کو مٹانا چاہا مٹانا سکے پتہ چلا امامت کا نشان ہوتا ہی وہ ہے جو مٹایا نہ جا سکے چاہے صاحب الحساد کا پتھر ہو یا خانہ کعبہ کی دیوار ہو آج تک نہ وہاں نشان مٹا نہ وہ نشان مٹا اور ایک مرتبہ امام حسن کے زمانے کے بعد اب دیکھیں صاحبوں کی تفصیل امام حسن کے بعد سید سجاد عابد بیمار مسجد میں مسلح پہ ہے یہ مسطور مسجد میں پہنچی انتظار کر رہی ہے امام کا کہ نماز تمام کرے بھولی ہو گئی ہے سفید بال جھکیوی کمر ہاتھ میں اصا قبعہ میں اپنے برکے میں چھپائے ہوئی ساہب الحساب و پتھر امام کا انتظار کر رہی ہے امام نے نماز تمام کی جیسے ہی جانِ کعبہ کعبے سے مو پھیر کر پیچھے کی طرف ہٹے بہت طوفان تھا طوفان سے دیوار گر رہی تھی ذرہ تُڑ رہے تھے امام نے اشارہ کیا جیسے ہی امامِ سید سجاد نے زین العابدین نے اشارہ کیا اٹھتا ہوا طوفان رک گیا پھیلے ہوئے ذرہ سمڑ گئے گرتی ہوئی مسجد کی دیوار سیدھی ہو گئی عورت کی بڑھا پہ جوانی میں بدل گیا ایک مرتبہ ہاتھ جو کہ کہتی ہے مولا اشارہ ایک کیا تھا یہ انخلاب سب میں کیسے آ گیا کہ اس لیے کہ میں نے اشارہ موئین نہیں کیا تھا ارے طوفان سمجھا کہ امام مجھے روک رہا ہے ذرہ سمجھے کہ امام ہمیں حکم دے رہا ہے دیوار سمجھی کہ امام کا اشارہ ہمیں ہے بڑھا پہ سمجھا کہ امام کا اشارہ ہمیں ہے جب امام موئین غیر موئین اشارہ کرے تو دنیا بدل جاتی ہے اور جب امام اشارے کو موئین کر دے تو ڈوبتا ہوا سورت پر اٹھاتا ہے سلاوات دیکھ دے محمد والے محمد اہاں وقت ختم ہو گیا میں کیا کروں بڑا مختصر تھا مگر چار مشرے چار مشرے سمیت رہا ہوں اور قیامت کے چار مشرے ہیں سلاوات تو بھیج دیجئے نا محمد والے محمد اور یہ چار مشرے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور ایسے کیونکہ باپ امام کی فضیلت اور امام کے دشمنوں کی ہو رہی ہے کچھ مسکراتے ہیں کچھ کے چہرے اتر گاتے ہیں لیکن ہمارے یہ ہے کہ ہندوستان میں پیور بھارتی جو بھارت میں ہیں وہ مرنے کے بعد بھی کافر کا اور مومن کا امتیاز کرتے ہیں مسلمان کو سمجھتے ہیں وہ ہے مسلمان جسے دفنایا جاتا ہے کافر وہ ہے جسے جلایا جاتا ہے اب چار مشرے اگرچہ آپ نے یہ سن لیے تو آپ کو گلا بھی نہیں رہے گا کہ مختصر مجلس ہے کیونکہ میں گاغر میں سادر بھر رہا ہوں جو دس مجلسوں میں پڑھتا وہ چار مشروں میں دیئے دے رہا ہوں لیکن جب میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا تو بخالت آپ کو بھی زیب نہیں دیتی خاموش مجھے مجمع مجھے اچھا میں نہیں لگتا اور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھنا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اے مسلمانوں مسلمانوں سے خطاب ہے تھک کے نہیں مجلس نہ تھک کر کے سنا کرو نہ شک کر کے اے مسلمانوں یہ معنی بربریت کا ہے دور اے مسلمانوں یہ معنی بربریت کا ہے دور تم کو بھی اپنا زمانہ یاد آنا چاہیے اور وہ جو مومن تھا تیسرے چوتھے مصرے پہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے اے مسلمانوں یہ معنی بربریت کا ہے دور تم کو بھی اپنا زمانہ یاد آنا چاہیے وہ جو مومن تھا اسے تم سب نے کافر کہہ دیا اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے توجہ چاہ رہا ہوں سلامات بیٹھے دینا محمد والے باہر اس لیے صاحبان کا سلسلہ مسلسل ہے اب میں کیا کروں انہی صاحبوں میں سے ایک صاحب وہ بھی تھا جس نے نانا کا مدینہ چھوڑا تو صرف قرآن بچانے کے لیے ایک صاحب وہ بھی تھا کہ جس نے تین دن کی بچوں کی پیاس برداشت اس لیے کی کہ تاکہ اسلام اور پرچم توحید کا تحفظ کیا جا سکے عزاداروں مگر دس محرم ایسی آئی کہ زہرہ کا پھرا کر لڑ گیا اور دس محرم کو عزاداروں گزرنے کے بعد جب قیامت کا دن ڈھل کے شام غریبہ میں تبدیل ہوا تو ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے عزاداروں کے ساتھ خیمے تھے بی بیوں کے ایک ایک بی بی اپنے اپنے یتیم کو سہمے ہوئے یتیم کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے بیٹھی تھی عزاداروں اتنے میں سفید بالو والی فضا نے کہ جس نے دیخینے کے دروازے پر دیکھ رہی تھی کہ چھتیس نیزے بردار ہاتھ میں جلتی مشہلے لیے ہوئے اور نیزے لیے ہوئے آگے بلتے چلے جا رہے ہیں ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے اے پالنے والے میں نے سب کچھ مانگا تھا کہ مجھے اتنی حیات دینا کہ میں فاطمہ سہرا اور ان کی بیٹیوں کی خدمت کر سکوں مگر میں نے کبھی نہیں مانگا تھا کہ میں علی کی بیٹیوں کو نامحرموں کے مجموعے میں دیکھوں عزداروں اتنے میں یہ بات کر رہی تھی فاطمہ سہرا کے ساتھ چکی چلانے والی فضا کہ بازو پہ ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ آباز کی بہن نے ایک جملہ کہا ماں ہم نے تمہیں ماں کہا ہے فضا ہاں گھورانا نہیں میں آباز کا کردار ادا کروں گی ابھی کنیز میں اور شہزادی میں بات ہو رہی تھی کہ ظالم لئینوں نے ایک خیمے کو گھیرا آگ لگانی شروع کی بی بیہ ایک خیمے سے گئی تو دوسرے خیمے میں پہنچی عزداروں دوسرا خیمہ جلا سیدانیہ تیسرے خیمے میں چلی گئی تیسرا خیمہ جلا علی کی بیٹیاں چوتھے خیمے میں گئی چوتھا خیمہ جلا سہمے ہوئے یتیموں کو سیزادیاں پانچھے خیمے میں لے کے چلی گئی پانچھوہ خیمہ جلا عزداروں بی بیہ چھتے خیمے میں جب چھتا خیمہ جل گیا عزداروں اور ساتھوہ خیمہ باقی رہ گیا تو اس میں میرا تیز برس کا سید سجاد جس کے انگلی کے اشارے پر جوانی پلٹ آئی جس کے انگلی کے اشارے پر توفان رک گیا عزداروں وہ صاحب اپنے وقت کا امام مسلح پر غشق عالم میں پلا ہوا ہے ادھر سیزادیاں ایک جنگہ جمع ہو گئیں عزداروں میں نہ پڑتا ریاست المسائب میں اگر یہ مسائب کے فکریں نہ پڑتا چھتیس نیزے برداروں نے سیزادیوں کو حلقے میں لیا عزداروں ظالموں نے ابھی تو مشالوں سے خیمے جلائے تھے مشالے پھیت دی کیونکہ مشال کا کام ہو چکا تھا اب ہاتھ میں نیزے لیے سیزادیوں کے سروں پر مارنا شروع کیے اب جو نیزے کو اٹھایا عزداروں تو بی بیوں کے سر سے چادر اتر گئی ہائی علی کی غیرت دار بیٹیاں زمین پہ بیٹھ گئی آواز دی اے بھائی عباس ہماری چادر چھن گئی عباس غازی کا لاشا دریا پہ تلپنے لگا عزداروں ہاں پہ دو فکریں دو فکریں عزداروں اللہ جانے کے شاعر کے دو مصرے ہیں دو مصرے کیا ہے پورا مرسیہ ہے ہم تو یہ سنتے آئے ہیں نا پڑھتے چلے آئے ہیں کہ بی بیا کربلا سے لے کر شام تک چودہ سو میل کا فاصلہ غیرتدار امام کی غیرتدار بیٹیوں نے نامحرموں کے حجوم میں پانچ لاکھ شرابیوں کی بھیر میں تہ کیا ہے اپنی ردہ دے کے اسلام کے برہینہ سر پہ حالمہ غیر محلمہ مقدرات اسمت نے اپنی ردائے ڈال کے عزداروں اسلام کا تحفظ کیا ہے یہی پڑھتے چلے آئے تھے پڑھتے سنتے چلے آئے تھے مگر کسی شاعر نے قیامت کیا ہے کہ عزداروں وہ جو رسیہ بن کے بیبیاں گئی ہے نا وہ زندہ بیبیاں تھوڑی تھی بلکہ ان کی تو روحیں ان کے پردے میں تھی ان کی چادروں میں تھی جب سر سے چادر چھنی ہے نا سمجھ لو ان کی روح نکل گئی ہے عزداروں میں ساری زندگی بھی مسائب پہوں تو اس دو مصروں کا جواب نہیں لاسکتا جو کسی شاعر نے کہے ہیں کہتے ہیں کہ لاشوں کو رسیوں میں جکل کر لیے پھرو ہاں عزداروں ہم دیوانے تھوڑی ہے جو سوہ دو مہینے ہونے کو آہے رو رہے لاشوں کو رسیوں میں جکل کر لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی آہ 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 عزداروں میں پھر پڑھ لاؤں ان دو مصروں کو آہ 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 آ جہاں میرا تیز برس کا سید سجاد غشق عالم میں پڑا ہوا تھا ایک مرتبہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے بیمار کربلا کو دیکھا اپنی آستین کو پلٹا پلٹنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھا ارے جملہ کا سجاد حجاد میرے بیمار بھتیجے اٹھو آپ کی پھوپی سے نہ باگئی عزداروں کوئی آواز نہیں آتی اے میرے لالابد بیمار اٹھارہ بھائیوں کی لاوارز بہن بولا رہی ہے کوئی آواز نہیں آئی اے میرے شیر مجھے ابھی چھتیس مسلمان بستیوں سے گزرنا ہے آنکھ کھولو تم امام زمانہ ہو کوئی آواز نہیں آئی تو ایک مرتبہ شہزادی سینب جیسے عباس بن گئی ہو اپنی آستین کو پلٹا اور پلٹنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا اے عبید بیمار ارے تجھے تیری دادی فاطمہ کے آگ کا واسطہ جیسے ہی دادی کا نام سنا غیرتدار سید سجاد کی آنکھوں کھانکے کھلی زندگی میں پہلی مرتبہ جس کے گھر سے پردہ داری ہوا تھا اسے بغیر چادر کا دیکھا میرے بیمار امام نے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر رکھ کے کہا اے پھپی اممہ آپ کی چادر کہا ہے کہ بیٹا چھن گئی کہ میرا بھائی اکبر کہا ہے کہ مارا گیا کہ میرا بھائی خاسب کہ لاش پامال ہو گئی کہ میرا بابا کہ دیکھ نوکے نیزہ پہ السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جددک و بیک سلام علیکہ وعلا امک وقی اللہ عنہ اللہ قوم الظالمین السلام اللذین ظلم ایم انقلبون پالنے والے جتنے مومن اور مومنات اس مقدس مجلس میں اپنی جوہاجات لے کر آئے ہیں تجھے اس بی بی کا واسطہ جو کربلا سے لے کر شام تک بغیر مقنہ و چادر تحفظ دین کے لیے سفر کر گئی تجھے مسافرہ شام کی عظمتوں کا واسطہ ہماری تمام دعاوں کو بابیستجابت تک پہنچا دے جو علیل ہیں بسدقہ بیمار کربلا انہیں صحت کامل عطا فرما جو مقروض ہیں بی بی خطیدت القبرہ کی اس دولت کا واسطہ جو اسلام پہ صرف ہو گئی ان کے قرض کو غیب سے عدا فرما دے اے پالنے والے ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں اور عراق میں ازاداری کر رہے ہیں موت کے سائے میں ازادارو دعا کرو ان مومنین کے لیے ہیں پالنے والے ان میں جذبہ حضرت جون اور جذبہ حضرت حبیب اور خور پیدا کر دشمنانے عذا کو نیست و نابیوت فرما دے ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں جو اس دنیا سے ریلت فرما چکے ہیں انہیں جوارِ ماسومین میں جنگہ انعیت فرما یہ خصوصی دعا ہے اور ہر مجلس میں ہر مومن کے لیے دعا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنا ہی محتاج بنانا کسی محتاج کا محتاج مت بنانا رب جلیل ہمارے آخر امام کے جہور میں تاجیل فرما دے اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما دے رب بنا کسی محتاج کسی محتاج زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے 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 عرمان ہے یہ زینبِ عالی مقام کا چہلن ہے کربلا میں شہ تشنا کام کا بھائی کی خبر دیکھ کے آسوں نکل پڑے پیاسوں کی یاد آئی تو دریاء اُبل پڑے بھائی کی خبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے بھائی یا وہ رات کیسی قیامات کی رات تھی اہلِ حرام پہ ساتھ مصیبات کی رات تھی شاہ نے کٹا کے میرا نگہبان سو گیا عباس کا جو فرض تھا میں نے ادا کیا بھائی کی خبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے بھائی یا تمہارے باد انوں کے ستم ہوئے دورے لگے ردائیں چھینی خیر میں جل گئے بانوں کے خلب کا وہ سہارا بھی چھن گیا ماں دیکھتی ہی رہ گئی جھولا بھی جل گیا بھائی کی خبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے بھائی یا تمہاری بیٹی پے کیا کیا ستم ہوئے لیکن کبھی نہ سبر کے میں یار کم ہوئے آخر ستہ میں ظلم و جفار بڑھ گئی آخر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی بھائی کی خبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے چہلوں کے بعد میں جو مدینے کو جاؤں گی امہ کو سب سفر کی مصیبہ سناؤں گی گر ہو سکے تو نیل رسن کے دکھاؤں گی میں زندگی تمام تیرا غم مناؤں گی بھائی کی خبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے زینب لی پاٹ گئی ہے مزارِ حسین سے سینب سینب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سلاللہ علیہ کریم یا حسین وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورِ السلام علیکہ وَالَلَى الْأَرْوَاهِ الَّتِهَا لَدِ فَنَائِكَ وَنَا خَدِّرَ اَهْلِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ اَبَدًا مَا بَقِیتُو اُبَقِی اللَّهِ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعَلَ اللَّهُ الْعَاقِرَ الْعَاقِرَ الْعَدِ مِنِّي لِزِيارَتِكَ السلام علی الحسین وَالْعَلِ بِنَ الْحُسَيْنِ وَالْعَوْلَادِ الْحُسَيْنِ خصوصاً سیدی ومولا یا بِالْفَضْلِ الْعَبَّاسِ ابن امیر المومنین السلام علیکہ وَالْعَبْدُ السَّعَالِ وَالْمُتِو لِلَّهِ وَالْرَسُولِهِ وَالْعَمِيرَ الْمُومِنِينَ وَفَاطِمَةَ الزَّهِرَائِ وَالْحَسَنَ الْحُسَيْنِ السلام اسلام علیکم یا انسار آبی عبداللہ بے بی انتم امیتبتم تعابط الارض اللہ تفیہا دفنتم وفستن فوز نظیم فیالای تنکنتم مآکم فا فوز معاکم اسلام علیکہ غریب الغرب اسلام علیکہ معین الزوفا الفقر اسلام علیکہ شمس شموس وانی سنفوس ایہا لیمام المتفون بیارزت وغوس اسلام علیکہ مغیز شیعتی وزوار فیام الجزا اسلام علیکہ سلطان الارب والاجب اب الحسن علی ابن موسیٰ رضا اسلام علیکہ حید الاسر والزمان خلیفت الرحمان شریف القرآن مظہر الیمان اسلام علیکہ ایمام زمان اجل اللہ تعالی فرجت و سہال اللہ تعالی مخرجت و جعلنا و آنک من انسارک و رحمت اللہی و برکاته سلوات اللہ مومینین کل مجلس اعزا ٹھیک پونے نو بجے شروع ہو جائے گی اس سے پہلے دعا کمیل کا پروگرام ہے تو اس میں شرکت کیجئے اور مجلس جو ہے ٹھیک پونے نو بجے مولانا زیوے ممبر ہوں گے دعا کمیل کا پروگرام ساڑھے 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 نماز ہوگی آٹھ بجے دعا کمیل کا پروگرام سٹارٹ ہوگا جو پونے نو بجے تک جاری رہے گا اس کے بعد پونے نو بجے مولانا زیوے ممبر ہوں گے بھر محمد و آلے محمد صلوات مولانا زیوے ممبر ہوں گے مولانا زیوے ممبر ہوں گے مولانا زیوے ممبر ہوں گے ساڑھے 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 ساڑھ موسیقی